کوئی بھی شخص جو ہے کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے کچھ لوگوں نے تو پہلے دن سے وزیراعظم تسلیم نہیں کیا سوالو جو آپ کی خاطر نہیں ہو رہا اس سیاست کی خاطر ہو رہا ہے کمیشن والی باتیں کمیشن پارلیمنٹ والی باتیں پارلیمنٹ میں ہوگی پاناما لیگز پر کوئی بھی شخص کمیشن بننے کی کوشش نہ کرے مقالفین کا حدف کرپشن کا خاتمہ نہیں نواز شریف ہے وزیراعظم نے پاناما پیپرز پر اپوزیشن کو کھری کھری سنا دی وزیراعظم کا پرچا جمعے کی بجائے پیر کو ہوگا سپیکر ایاز صادقی اپوزیشن سے رابطے کہتے ہیں وزیراعظم جمعے کی بجائے پیر کو قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیں گے اپوزیشن نے وزیراعظم کے خطاب کے دوران ماحول خراب ناظر نے کی یقین دہانی کروا دی پاناما پیپرز پر وزیراعظم کا پیپر ہر صورت ہوگا اپوزیشن نے ٹھان دی اعتزاز احسن کہتے ہیں تسلی بکس جوابات نہ ملے تو سوالات کی تعداد بڑھ سکتی ہے عدالتی کمیشن میں سات نہیں سات سو سوالات ہوں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ حکومت غبرا رہی ہے اور فرار کا راستہ چاہتی ہے نون لیگ رہنماؤں کی اپوزیشن کا پرچا پھر حل کرنے کی کوشش محمود قبیر کہتے ہیں وزیراعظم کی کوئی آف شور کمپنی نہیں اپوزیشن نواز شریف کے ٹیکس گوشوارے متعلقہ ادارے سے حاصل کر سکتی ہے قلال چودری کہتے ہیں چند لوگوں نے اپنی خواہشات کو سوالات کا روپ دے دیا ایم کیو ایم قائد کا ایک بار پھر پارٹی قیادت سے دست برداری کا اعلان پارٹی معاملات فاروق سبتار کے حوالے کر دیئے پارٹی قائد نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا مصطفی عزیز آبادی کا ٹوئٹ امریکی صدار سے امیت بار ہیلری کلینٹر کا سابق وزیراعظم یوسف ادھا گلانی کو ٹیلپان بیٹے علی موسیٰ گلانی کی بازیابی پر مبارک باد رہائے کی کہانی بہت لمبی ہے سر کبھی سناؤں گا علی حیدر گلانی کی میڈیا سے بات چیت پانچ مزید دہشتگرد اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے آرمی چیپ نے دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی دہشتگردوں میں تاہیر حسین، سعاد عزیز، اسدر رحمان، ناصر اور محمد ازہر شامل سانہی سفورہ اور سبیل نحمود قتل میں ملوث تھے وزیر آلہ سندھ کی زیر ستارل سندھ ایفکس کمیٹی کا اجلاس طوبے سے گزرنے والے سی پیک روٹ کی خصوصی سیکیورٹی کا فیصلہ مشیر اطلاعات مولا بکس چانٹیو کہتے ہیں دہشتگردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ اپریشن جاری رہے گا خیبر فخصین فاہ کے حل کا پی کے آٹھ میں زمنی انتخاب ابتدائی نتائج آنے کا سلسلہ جاری تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے امیدباروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ بنگلہ دیش کے قائم مقام ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کی دفتر خارجہ تلبی مطیع رحمان کی فانسی پر پاکستان کا شدید احتجاج ترکی نے احتجاج جن اپنا سفیر بنگلہ دیش سے باپس بلا لیا اور نامالوم افراد کی شرجیل خان کو فان کالز ویڈیو جاری کرنے کی دھمکی دے دی بلیک میلرز کا دو لاکھ روپے مانگ کر رہے ہیں شرجیل خان کا دعویٰ موسیقی